ہوتے ہو طالب علم آئے ہیں جی ختم پڑھیں گے میری ماں کو ثواب اسا طالب علمی گزاری ہے سن پتا جنہیں طالب علم پڑھ دیں ختم طالب علم ختم پڑھتے ہیں تیری ماں واسطے ماں تیری ہے کہ طالب علمہ دیئے طالب علمہ نکی ہے تیری ماں جنتیں جائے یہ جہنمیں جائے طالب علم پڑھ رہے ہیں جی ختم میری ماں کے لیے اے طالب علم پڑھ رہے ہیں اس دیکھ کے لیے جو بیر پک رہی ہے پاگل آدمی وہ اس کے لئے پڑتے ہیں نہیں تو کار تجربہ تجربہ کار ایک مدرسے میں جا طالب علم لے کے آ پاری نہیں پوچھنا کوئی چیز نہیں کھلانی ختم پڑھا کے اٹھا دینا ہے شکل اپنی بکھا دیمی پندرہ دن کے بعد پھر اس مدرسے میں جا طالب علم لینے کے لئے یہ تیرے نال آ جاؤں انتے ہیں وہ تیری ماں کے لئے پڑھ رہے ہیں وہ کھانے پینے کے لئے انہوں نے قرآن پڑھا تو نے کھلا دیا وہ بدلہ ہو گیا طالب علمان خود ثواب نہیں لبھیا تیری معلو کی بخشنا نے اتنی سمجھ نہیں ہو رہی ہم تمہیں سیدھے رستے پر لگاتے ہیں تو کہتے ہیں مر گیا مردود نفاتیہ نضرود ہم تمہیں سمجھاتے ہیں عیسالِ ثواب جائز ہے عیسالِ ثواب کا مطلب یہ ہے میں نے سو روپے اللہ کے رستے میں دیا اور میں نے کہا مولا اے جڑا سو روپے میں دیتا اس دا ثواب جڑا میں نے ملیا مولا میری ماں دیرونوں یہ ہے عیسالِ ثواب مجھے ثواب ملے تو میری ماں کو ملے جدا منی نہیں ملنا تو ماں کو کیسے ملنا اس بات کی سمجھ آپ کو نہیں آ رہی میں چھوٹا ساتھا ہمارے گھر کے سامنے ایک حاجی صاحب تھے انہا سوالک کٹھوایا ایت کریمان سوالک طالب الہم گئے میں بھی چھوٹا ساتھا میں بھی چلا گیا اوہ جناب درمیان ایک گھٹھڑیاں پتہ نہیں ہو سکتھیاں کی تو گیتی ہیں اوہ دھیر لگاؤں گھٹھڑیاں اب بابا اوپر بیٹھا ہے طالب الہم پڑھ رہے ہیں لا الہ الا انتہ سبحانہ کہنی کنتمین الظالمین لا الہ الا کون پڑھ بابا اوپر بیٹھ جب بابا جاتا اندر کوئی پشاپ کرنے چائے پینے طالب الہم کہتے لا الہ الا انتہ سبحانہ کہنی کنتمین الظالمین ہزار گھٹھڑی تے کٹھا دم کر دیتا ہو طالب الہم آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں